اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خارج سے ہوں گے میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینٹھ کلاس کے اردو کے چپٹر نمبر ون کے سوالات و جوابات تو پہلا سوال ہے ہمارا میر امن کے حالات زندگی اور عدبی خدمات لکھیں تو پہلے ہم اس کے حالات زندگی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم عدبی خدمات لکھیں گے یا کہ پڑھیں گے لکھا تو آیا ہے ہم پڑھیں گے میر امن دہلوی کا اصلی نام میر امن اللہ تھا آپ کی ولادت دہلی میں ہوئی آپ اپنا تخلص پہلے لطف کیا کرتے تھے لیکن بعد میں میر امن رکھ دیا اور آپ کے ابا وعائدات مغلیہ سلطنت میں بڑے بڑے عہدو پر فائز تھے دہلی پر جب احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تو آپ کا خاندان دہلی سے حجرت کر کے پہلے پٹنا آیا لیکن بعد میں کلکتہ میں اپنی سکونت اختیار کی اور یہاں پر نواب دلاور جنگ نے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی میر محمد قازم کو تعلیم دینے پر معمور کیا یہ کام دو سال تک جاری رکھا پھر میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی اور فورٹ ویلیم کالج میں ملازم مقرر ہوئے یہاں انہیں ترجمہ کا کام مہانہ چالیس روپیوں کے عوض سوپا گیا تو اب پڑھیں گے ہم عدبی خدمات جب تک اردو زبان و عدب کا نام باقی رہے گا تب تک میر امن دہلوی کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا اور ان کی خدمت خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا میر امن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فورٹ ویلیم کالج میں رہ کر فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ اردو زبان میں باغو بہار کے نام کے ساتھ کیا اور یہ کتاب بہت مقبول ہوئی باغو بہار سے ہی دقیق اردو لکھنے کے بجائے عام فہم اردو لکھنے کا رواج شروع ہوا میر امن کی تحریر سادہ صاف با مہاورہ ہے سر سید احمد حان نے میر امن کی عذبی خدمات کا اختراف کرتے ہوئے لکھا کہ میر امن دہلوی کو اردو نصر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تک کی میر کو شائری میں حاصل ہے میر تک کی میر بہت بڑے شائر رہے چکے ہیں اپنے زمانے کے اور وہ آج بھی بڑے شائر مانے جاتے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ جہاں وہ آسانی سے عربی اور فارسی کے الفاظ لکھ سکتے تھے وہاں پر بھی انہوں نے سیدھے سادھے لفظ کو ترجیح دی ہے یعنی کہ جہاں پر وہ عربی اور فارسی کے الفاظ بہت مجھکل ہوتے ہیں وہ ان کو لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو پریفرینس نہیں دی وہاں پر سیدھے اور سادھے الفاظ ایڈ کیے مثلا خوشی کی جگہ آئندہ لکھ سکتے تھے رونک کی جگہ روبٹ لکھ سکتے تھے پیام کی جگہ سندیسہ لکھ سکتے تھے اچھا جس سے لفظ کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہر آدمی اس کتاب کو پڑھ کر لطف حاصل کرے اب کوسٹن نمبر دو ہے ہمارا یا کہ سوال نمبر دو ہے ہمارا ان فکروں کے معنی پر غور کریں ہمارے یہاں پر کچھ فکریں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے معنی پر ہمیں غور کرنا ہے بخوبی تربیت ہوا یعنی کہ اچھی طرح سے پرورش ہوئی خادثہ رو بکار ہوا یعنی کہ خادثہ پیش آیا اب استاد کی مدد سے اس سبق میں درج اسی قسم کے چند اور فکریں تلاش کریں اور ان کے معنی بھی لکھیں یہ اب ہمارا کام ہے ٹیچرز کا کام آپ کو یہ سکھانے ٹھیک ہے تو چلیے ہم سیکھتے ہیں سلطنت سے کنارہ پکڑنا تخت و تائج سے الگ ہو جانا یہ کیا تلسم ہے یہ کیسا عجیب نظارہ ہے محنت کچھ نیک نہ لگی محنت کسی کام نہ آئی یہ وسیعت میری تم بجا لائی ہو میری بات اوپر عمل کیجئے ارادہ کوچ کا کیا سفر کرنے کا ارادہ کیا تو سوال نمبر تین ہے ہمارا فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا اس کا جواب ہے فرش پر سے پتھر اٹھانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر ایک تہہانہ دیکھا تہہانہ کسی کہیں گے لائیر وائز ایک کچھ گر دیکھا اندر زمین کے اندر جس میں چار مکان تھے ہر ایک کے دالان میں دس دس مٹکے تھے جو سونے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور ہر ایک گولی کے مو پر ایک سونے کی ایٹ اور یعنی ایٹ اور ایک بندر رکھا ہوا تھا چاروں مکانوں میں کل انتالیس گولیاں تھے صرف ایک مٹکہ ایسا تھا جو اشرفیوں سے تو بڑا پڑا تھا لیکن اس کے مو پر نہ ایٹ رکھی تھی اور نہ بندر تھا اس کے علاوہ شہزادے نے ایک ہوز دیکھا جو لالو جہرات سے بڑا پڑا تھا اب ایک اور سوال ہے ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا ملک صادق جنوں کا ایک بادشاہ تھا جو شہزادے کے والد مرہوم کا دوست تھا مرہوم کس سے کہتے ہیں جو اس دنیا سے گزر چکا ہو شہزادے کے چچا کے لئے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ بجائے ابو جہل کے تھا جواب ہے اس کا ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادتیاں اور تکلیف تکلیفیں دیں زیادتیاں کی اور تکلیفیں دیں چونکہ شہزادے کا چچا بھی اس کے ساتھ بڑا سلوک کرتا تھا اور اس کا تخت و تاج چھین کر اس سے مار ڈالنا چاہتا تھا اسی لئے اس سے بجائے ابو جہل کے کہا گیا تھا اب ایک اور سوال ہے سوال نمبر چار سیر چوتھے درویش کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے اب کیا اس کا جواب سیر چوتھے درویش کی میر امن کی مشہور کتاب ہے باغو بہار میں لکھے گئے پانچ مشہور قصو میں سے ایک قصہ ہے میر امن نے جان گل کرس کی فرمائش پر فارسی کے مشہور قصہ چار درویش کو اردو میں باغو بہار کے نام سے اٹھرہ سو دو اسوی میں تحریر کیا باغو بہار میں پیش کیے گئے باقی چار قصوں میں سیر چوتھے درویش کی سیر پہلے درویش کی سوری یہاں پر معذرت خواہ سیر پہلے درویش کی سیر دوسرے درویش کی سر گزشت آزاد بخت بادیہ کی اور سیر تیسرے درویش کی شامل ہیں ہمیں اس کہانی میں صرف سیر چوتھے درویش کی سر سرو کار ہے جو باغو بہار کا سب سے آخری قصہ ہے آئیے سیر چوتھے درویش کا خلاسہ پڑھتے ہیں اور یہ آپ کو میں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے اور اس پر ایک الگ سے ویڈیو بن چکا ہے وہ ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں ٹینت کلاس کے اردو کی پلی لسٹ لگی ہوگی اور اس پلی لسٹ میں آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں پیارے بچوں اب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس خالی جگہوں کو پور کی جیے ٹھیک ہے تو ہمیں اکیوالی جو یہ موٹے حرفوں سے لکھے گئے ہیں یہ خالی جگہیں تھی اور ہم نے یہاں بار دی ہیں ٹھیک ہے مبارک شہزادے کا ہمدرت تھا بادشاہ شہزادے کو مارنا چاہتا تھا ملک صادق نے شہزادے کو خوش کیا شہزادہ چالیس بندر لانا چاہتا تھا سیاق و سباب کے ساتھ مصنف کا حوالہ دے کر درجہ زیل پیرے گراف کا محاصل لکھئے ٹھیک ہے یہاں پر لکھئے ہے جب تک شہزادہ جو مالک اس تحت و چتر کا ہے جو جوان ہو اور شعور سموالے اور اپنا گھر دیکھے بالے تم اس کی نیابت کیجیو اور سپاہ ورعیت کو خراب نہ ہونے دیجو جب وہ بالک ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجا کر تحت حوالے کرنا اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے اس کی کی اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا اس سلوک سے بادشاہت ہمارا خاندان میں قائم رہے گی ہمارے خاندان میں قائم رہے گی کچھ خلل نہ آوے گا یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے یہ تھوڑی مشکل اردو میں لکھا ہے اس کو ہمیں سلیس یعنی آسان اردو میں کیا کرنا ہے تبدیل کرنا ہے یہ اقتباس میر امن دہلوی کی داستان باغ و بہار کے ایک قصے سیر چوتھے درویش کی سے لیا گیا ہے اس میں بادشاہ مرنے سے پہلے اپنے بائی یعنی شہزادے کے چچہ کو وسیعت کرتا ہے کہ شہزادہ چونکہ ابھی چھوٹا اور نابالک ہے اس لیے اس کے جوان ہونے تک حکومت کا کام کاج آپ کو سنبھال نہ ہوگا اور جب شہزادہ جوان ہوگا تو تخت و تاج اس کے حوالے کر دینا اور اپنی بیٹی روشن اختر کی شادی شہزادے سے کروا دینا اور خود حکومت تیار کر لینا ایسا کرنے سے ہماری بادشاہت کی یہ خاندانی روایت قائم رہے گی اور اس میں کچھ خلل نہیں آئے گا اپنے بائی کو یہ وسیعت کرنے کے بعد بادشاہ وفات پا جاتا ہے اب ہمارے پاس گرائمر کا سیکشن ہے گرائمر پڑھیں گے ہم اب مفرد کس سے کہتے ہیں مفرد ایسا لفظ جس سے ایک معنی سمجھے جائیں مفرد کہلاتا ہے یہاں معنی ہوگا جیسے بادشاہ برس شہزادہ تخت وغیرہ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر مرکب بنتا ہے جیسے اگلے برس مبارک گڑی گرم پانی وغیرہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں مرکب ناقص اور مرکب تام اب مرکب ناقص کیا ہوتا ہے مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو جیسے ظالم بادشاہ گرم پانی مبارک گڑی ملک صادق وغیرہ یعنی اس میں کیا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو اور مرکب تام کس سے کہتے ہیں وہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہوتا ہے یہ بلکل ایک دوسرے کی اپوزٹ میں جیسے کہ فرعون ظالم بادشاہ تھا گرم پانی سے وضو کرنا چاہیے شادی کی مبارک گڑی ہے ملک صادق جننو کا بادشاہ تھا ان کے پورے جو ہمارے پاس کیا نکل رہے ہیں معنی نکل رہے ہیں تو اس سے مرکب تام کہتے ہیں اب درجز الفاظ کو ملا کر صحیح جملے بنائیے یہاں پر غلط جملے دیئے ہوئے ہیں جس کو ہم جمل سنٹینس انگلش میں کہتے ہیں اور یہاں پر صحیح سنٹینس ہم نے بنائی ہے جس سے ہم سنٹینس کہیں اچھا تھا ملک صادق جنو کا بادشاہ اس کو ہم صحیح سے لکھیں گے یہ جملت سنٹینس تھا ہمارا اتل پتل والا غلط کر کے لکھا ہوا تھا اب اس کی صحیح سنٹینس کیا نکلے گی ملک صادق جنو کا بادشاہ تھا دسویں پڑتا میں جماعت ہوں میں اس کو صحیح سے ہم لکھیں کہ میں دسویں جماعت میں پڑتا ہوں کنارے دریا میرا مدرسہ واقع ہے کشمیر بر دنیا میں مشہور ہے داستان میر امن باو بہار نے لکھی ہے اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا ہے داستان باو بہار میر امن نے لکھی ہے تو اس طرح سے آپ کے پہلے چپٹر کے کوشن آنسر یہاں پر مکمل ہوتے ہیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام